اسلام علیکم فرینز کافی دوستوں نے کافی بینوں نے مجھے کمنٹس کیا تھا کہ سر ہم پانچ لیٹر سے زیادہ عبی زمزم عمرہ ویزہ پر گئے ہوئے نہیں لاسکتے ہمیں کوئی طریقہ بتائیں کہ ہم پانچ لیٹر سے زیادہ عبی زمزم لے کر آئیں تو میں کہتا ہوں آپ جتنا چاہے عبی زمزم لے کر آئیں آپ پچیس لیٹر پچاس لیٹر لے کر آئیں لیکن میرے طریقے کو فالو کروں گے تو پھر آپ لے کر آسکتے ہیں آپ کو صرف میں طریقہ بتانے لگا ہوں اس کو اچھے طریقے سے فالو کرنا ہے آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا ائر پور پہ بھی اصل میں رول یہ ہے کہ آپ ہینڈ کیری صرف پانچ لیٹر تک عبی زمزم لے کر آسکتے ہیں اپنے لگیج میں آپ جتنا بھی عبی زمزم یا پانی لے کر آئیں آپ کو کوئی نہیں پوچھتا بشرت کہ آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ ائر لائن میں آپ کے لگیج کا ویٹ میکسیمم کتنا ہے جن کے ائر لائن کا 40 کیجی ویٹ ہے وہ 40 کیجی کے حساب سے ہی اپنے لگیج میں عبی زمزم لے کر آسکتے ہیں میں خود اپنا مشاہدہ کیا ہے اور بہت زیادہ میرے ساتھ ایسی فیملیز تھی جنہوں نے عبی زمزم کے بڑے بیگ بر بر کے وہ لے کر آئے ہیں اور ہم حیران ہوئے تھے انہیں ائر پورٹ پہ کسی نے بھی نہیں پوچھا صرف کیا کیا تھا انہوں نے کہ پروپر طور پر مضبوطی سے بوتلوں میں عبی زمزم ڈال کر اس کو بند کیا گیا تھا پھر اس کے اوپر انہوں نے ٹیپ اچھے طریقے سے چڑھائی تھی تاکہ ڈکن ڈھیلا بھی نہ ہو پھر اس کے اوپر انہوں نے ڈبل ڈبل شاپر لگا کر اس کو اچھی طرح سے نوٹ کیا تھا اور بیک کے اندر نیچے والی جگہ پہ رکھ کے اوپر انہوں نے کپڑے اور اپنا جو بھی سمان تھا وہ رکھا تھا اس طریقے سے آپ بھی جتنا چاہیں عب زمزم لے کر آ سکتے ہیں یقین کیجئے آپ کو کوئی بھی نہیں پوچھے گا مزید آپ میرے بھائی بہنوں تک یہ ویڈیو لازمی شیئر کر دیجئے گا کیونکہ جن کو لگتا ہے کہ ہم پانچ لٹر سے زیادہ عب زمزم نہیں لے کر آ سکتے ان کی کرفیوزن دور ہو جائے اور وہ زیادہ سے زیادہ عب زمزم لے کر آ سکیں لیٹسا کی بھی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا شکریہ اللہ حافظ